بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیشان شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ویز ملیشن فوٹ یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بنائیں گے ملیشیا کے فیمس ڈالیا بٹر بسکٹ یہ ملیشیا میں سپیشلی عید پہ بہت زیادہ بنتے ہیں اور ہم بنائیں گے اوون کے بغیر اور میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے ڈالیا بٹر بسکٹ بنانا تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آکھے ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تو چلیئے ریسپی شروع کرتے ہیں بسکٹ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے بٹر ایٹی فائف گرام بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹر روم ٹمپریچر ہونا چاہیے اگر آپ نے فریج میں رکھا ہے تو تھوڑی دیر باہر رکھیں نورمل ہونے کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں یہ یوز نہیں کریں گے اسے سائیڈ پہ کر دیں گے ابھی اسے اچھے سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تین سے چار منٹ تک مکس کریں گے تاکہ یہ کریمی اور اس کا کلر وائٹ ہو جائے یہ سٹیپ بہت ضروری ہے اسی کی وجہ سے آپ کے بسکٹ پھولیں گے اور پرفیکٹ بنیں گے چار منٹ مکس کرنے کے بعد ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریمی سا بن گیا اور اس کا کلر بھی وائٹ ہو گیا بلکل ایسے ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اٹھائیں بھی تو یہ گھرے نہیں یہاں پہ میں نے لیا ایک انڈے کی زردی یہ ایڈ کریں گے ساتھ یہ ایڈ کریں گے وان ٹی سپون ونیلا ایسنس ابھی اسے بھی مکس کر لیں گے فورٹی سیکنڈ کے لیے بلکل ایسے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے لیا کون فلارڈ ٹونٹی گرام یہ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس مکہی کا اٹھا نہیں ہے تو آپ کسٹر پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ٹونٹی گرام ابھی اسے آرام سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کون فلارڈ مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے لیا وان کپ مہدہ وان ہنڈڈ ٹونٹی سیکھ گرام یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے ابھی اسے بھی سوفٹلی مکس کر لیں گے پھر سے مہدہ ایڈ کریں گے اور اسے بھی مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھ اسے مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ مکچر سوفٹ رہے گا بسکٹ بنانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور بسکٹ بہت اچھے بنیں گے لاسٹ والا بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ہے بلکل ایسے ہونا چاہیے اگر آپ نے اسے ہارڈ کر دیا تو آپ کے بسکٹ اچھے نہیں بنیں گے ابھی اسے دس منٹ کے لئے ریسٹ دیں گے آفٹر ٹین منٹ یہاں پہ میرے پاس گوکیز کٹر ہیں اور ایک نوزل ہے یہ بسکٹ نورملی نوزل سے بنتے ہیں کیونکہ ڈالیا بٹر بسکٹ اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ ڈالیا ملیشیا میں ایک فلاور کا نام ہے تو فلاور تب بھی بنیں گے جب آپ نوزل یوز کرو گے اگر آپ کے پاس نوزل یا بسکٹ کٹر نہیں تو آپ کوئی بھی بوٹل کا ڈککن کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بسکٹ اچھے بنیں گے لیکن میں یہ نوزل یوز کروں گا اب یہ نوزل میں مکسچر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ایسے اسے بھر لیں گے اور یہاں پہ میں نے لیا ایک ٹری اس میں بسکٹ بنائیں گے ابھی نوزل کو پریس کر کے بسکٹ بنا لیں گے بلکل ایسے اور لاسٹ میں آکے اس کو آہستہ سا گمائیں گے تاکہ یہ علیدہ ہو جائے بلکل ایسے دوسرا بھی سیم اسے پریس کر کے لاسٹ میں آکے اس کو ایسے تھوڑا سا گمائیں گے پھر سے مکسچر نوزل میں بھر لیں گے بسکٹ بنانے کے ٹائم پہ ان میں سپیس ضرور رکھیں تاکہ بیک کرنے کے ٹائم پہ یہ آپس میں ٹچ نہ ہو بلکل ایسے ہی ہم سب ریڈی کر لیں گے یہاں پہ میں نے لیا ٹوٹی فروٹی اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے کٹ لیا یہ ان کے اوپر لگائیں گے اور تھوڑا سا پریس کر دیں گے بلکل ایسے ٹوٹی فروٹی لگانے کے ٹائم پہ ضرور دیان رکھیں کہ بسکٹ کی شیپ حراب نہ ہو اور آرام سے لگائیں بلکل ہلکا سا پریس کرنا ہے آپ نے یہاں پہ میں نے سب ریڈی کر لی ہیں ابھی اسے بیک کرتے ہیں بیک کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے پتی لیمن نمک لیا ہے اس کو دس منٹ تک میڈیا فلیم پہ گرم کر لیا ہے اگر آپ کے پاس نمک نہیں ہے تو بینہ نمک کے بھی آپ بیک کر سکتے ہیں نمک ڈالنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا برتن حراب نہیں ہوگا ابھی اس میں ایک سٹینڈ رکھ لیں گے اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی برتن رکھ سکتے ہیں اس کی جگہ پہ ابھی آرام سے اس کے اوپر ٹری رکھ دیں گے دوسرا سٹینڈ اس کے اوپر رکھ دیں گے دیان سے رکھیں تاکہ بسکٹ حراب نہ ہو ابھی دوسری والی ٹری بھی اس کے اوپر رکھ دیں گے ڈبل ٹری رکھنے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے اوپر والی ٹری جب گرم ہوگی نیچے والے بسکٹ کو اوپر سے ہیٹ دے گی تو وہ اوپر سے بھی کک ہوں گے نیچے سے بھی کک ہوں گے اگر آپ اوون میں بیک کر رہے ہیں تو اوون کا ٹمپریچر 180 سیلسیز پہ رکھیں 12 سے 15 منٹ تک اس کو بیک کر لیں لائٹ براؤن کلر آنے تک ابھی اسے اوپر سے کور کر دیں گے اور لو فلیم پہ 40 منٹ تک بیک کریں گے آفٹر 40 منٹ ماشاءاللہ بسکٹ اچھے سے بیک ہو گئے ہیں اسے نکال لیتے ہیں اور نیچے والی ٹری بھی چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ نیچے والی ٹری کے بسکٹ بھی اچھے سے بیک ہو گئے ہیں اب انہیں نکال لیتے ہیں اور تھنڈا کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ڈالیا بٹر بسکٹ is ready now یہ سپیشلی بچوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے آپ اسے کسی بھی کنٹینر میں سٹور کر لیں اور انجوائے کریں ٹی ٹائم میں اب آپ بھی بنائیں بسکٹ اپنے گھر میں بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے اگر آپ کو ڈالیا بٹر بسکٹ کی ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن ضرور پریس کریں ملتے ہیں ایک نئی مزدہ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیاء رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ